اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم اس ٹاپک میں بات کریں گے وہ پلاسٹیڈ ہوگا اور ہماری سیل بائیولوجی کے آخری ٹاپک ہوگا تو پلاسٹیڈ کیا ہوتی ہے پلانٹ کے اندر پائے جاتی ہے جس کی ویسا یہ فوٹو سنسز کرتا ہے ٹھیک ہے جیس کی ڈیفرنٹ ٹائپس ہم لوگ نے پڑھنی ہے یہ بنتی کن سے ہے وہ ہم لوگ نے پڑھنی ہے تو سٹارٹ کہتے ہیں ہم سب سے پہلے دیفنیشن سے کہ جو پلاسٹیڈ ہیں ان کی دیفنیشن یہ ہے they are the membranal bond organelles ٹھیک ہے جی یہ کیا ہوں گی یہ membranal bond organelles ان میں membranes ہوتی ہیں normally کتنی double membranal دو membranes ہوتی ہیں ایک outer ایک inner دونوں کو کٹھا ہم لوگ کہتے ہیں envelop تو double membranal organelles pigment containing ٹھیک ہے جی ان کے اندر کیا ہوتے ہیں pigments ہوتے ہیں اور pigment کیا ہوتے ہیں تو pigment are colored bodies ٹھیک ہے جی pigment کہتی pigments are color bodies یا color رکھنے والی packets ہیں تھیلی ہیں جن میں color substances ہوتے ہیں organic جن کی وحث ہے ہم اسے pigment کہتے ہیں اور ہے کیا پلاسٹیڈ they are organelles یہ organelles ہیں specific function perform کر رہی ہوں گی cell کے اندر ٹھیک ہے اس لئے ہم organelles کہہ رہے ہیں اور اب آتی ہے جی یہ ملیں گی کن میں ٹھیک ہے یہ organelles یہ تو cell میں ہوگی کس کے cell کی بات کر رہے ہیں ہم رو تو they are present plant یہ plant کے اندر ہوگی algae میں ہوگی اور photosynthetic protista میں ہوگی وہ protista وہ protistic cell جو کیا کرتے ہیں photosynthesis perform کرتے ہیں ان کے اندر ملے گی اور اس میں کہا آتا ہے جی yuglina ٹھیک ہے صرف یہ نہیں اور بہت سے protista جو photosynthesis perform کرتے ہیں ان کے اندر ہمیں plastics ملتی ہیں اور algae کی بات کر رہے تو green algae میں normally ہمیں plastid chloroplast ملتا ہے تو proper definition دوبارہ ہم لوگ repeat کرتے ہیں کہ کیا ہے plastids are double membranal bonded organelles pigment containing present in plant photosynthetic protista and algae ٹھیک ہے جی ان میں پائے جاتی ہیں اور pigment ہم نے ابھی پڑھا یہ کہا ہے there are the color substances وہ چیزیں جس کی وجہ سے ان plastids کا کوئی نہ کوئی خاص color ہوگا وہ green ہو سکتا ہے وہ red ہو سکتا ہے وہ orange ہو سکتا ہے وہ different colors جو ہوں گے وہ pigment substances کی وجہ سے ہوتے ہیں تو اب ہم اس کی history کی طرف چلتے ہیں کہ plastids سب سے پہلے کس نے discover کی اس کا نام plastids کیسے رکھا گیا اور اس کی کتنی types ہو سکتی ہیں تو جو plastids ہے سب سے پہلے ہائیکل تھا جس نے اسے discover کیا تھا ٹھیک ہے نہیں ہائیکل وہ پہلا scientist تھا جس نے plant cells کے اندر کیا کیا تھا pigment containing organelles discover کی تھیں اس کے بعد دوسرا scientist تھا جس کا نام ہے skimper سکمper وہ scientist تھا جس نے سب سے پہلے plastids کی term use کی تھی ٹھیک ہے اس نے یہ جو colored substance organelles ہمیں plant کے اندر ملتی ہیں انہیں کس نام سے پڑھا تھا plastids کے سے اور plastids کے جیسے مثلا ہم لوگ جانتے ہیں like mitocond جس طرح mitocond یا کے اندر اپنا ribosome ہوتا ہے plastids کے پاس بھی اپنا ribosome ہوتے ہیں plastids کے پاس بھی اپنا dna ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے پاس enzymes co enzymes ہوتے ہیں جو replication کے لئے چاہیے ٹھیک ہے جی تو mitocond کی طرح plastids normally chloroplast کے لئے کہا جاتا لیکن plastids ribosome بھی رکھتی ہیں ان کے پاس اپنا dna ہوتا ہے replication کے لئے جتنے enzymes چاہیے موجود ہوتے ہیں کوئی enzymes چاہیے موجود ہوتے ہیں اسی ویہا سے ہم لوگ plastids کو بھی self replicating organli کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم plastids کو بھی self replicating organli ٹائپس کی اگر ہم بات کریں تو normally ہم لوگ plastid کی تین type کرتے ہیں وہ کون کون سی جی جس کے اندر green pigment ہوگا اسے ہم chloroplast کہتے ہیں وہ plastid جس کے اندر کوئی pigment substance نہیں پہلے ہوتے ہیں بعد میں destroy ہو جاتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں leukoplast اور وہ plastid جس کے اندر ہر قسم کا color مل سکتا ہے لیکن green نہیں ہوگا اسے ہم کہتے ہیں chloroplast تو تین یہی types ہم لوگ نے آج پڑھ نی ہے number one chloroplast جیسا کہ یہ number two chromoplast اور number three leukoplast ٹھیک ہے جی these are three types of plastic organelles mainly present in plant ٹھیک ہے جی تو اب یہ جو تین plasters ہوتی ہیں chloroplast chromoplast leekoplast آج ہم chloroplast کا بات نہیں کریں گے وہ ہمارے اگلا lecture ہوگا chromoplast اور leekoplast کے مبق بات کریں گے لیکن یہ بتا رہا ہی جو تین plasters ہوتی chromoplast leekoplast یہ ایک ہی plasters سے آگے آتی ہیں اس plasters ہم لوگ کہتے ہیں protoplast ٹھیک ہے جی ان کے ہم لوگ اگر formation یا census کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ census کی بات کرتے ہیں plastid بنتی کیسے ہیں تو جو plastid ہوتی ہے یہ ایک major plastid سے نکلتے جس ہم کہتے protoplast یہ جو protoplast ہوتا ہے یہ ایک modified ہوگے بناتا ہے etioblast سب سے پہلے ہوتا ہے وہ modified ہوگے کیا بناتا ہے etioblast یا isioblast pronunciation up to do آپ کے اوپر آئے کہ آپ جیسے مرضی کرنا چاہے اسے etioblast پڑھ لیں یا isi isioblast پڑھ لیں یہ etioblast ہوتی ہے یہ modified ہوتی ہے اس کی جو modification ہوتی ہے اس کے لحاظ سے یہ convert ہوتی ہے chloroblast میں اور then chloroblast کے بعد یہ یا تو chromoblast بنتی ہے اور اگر chromoblast نہیں ہے تو then یہ leukoblast بنتی ہے تو یہ ایک typical process کسی بھی plast کے بننے کا سب سے پہلے plant کے اندر undifferentiated embryonic stem میں مل جاتی ہے میری sematic stem میں مل جاتی ہے plant کے اس کے لدے پلاسٹی ٹائپ باڈی ہوگی جسے ہم کس نام سے پڑھیں گے protoplast یہ precursor ہے اس کے پاس سارا material ہے جو کس لیے چاہیے ان میں سے کسی بھی پلاسٹی کو بنانے کے لیے وہ precursor کو use کر کے کیا بنائے کی issue blast issue blast کس میں بدلے کی chloroplast اور chloroplast کو chromoplast یا leekoplast میں بدلا جائے گا اور chloroplast ہی ان میں کیوں بدلتا ہے اب ہم دیامیٹی دیکھیں گے تو اس میں بتائیں گے سٹار کرتے سب سے پہلے یہ precursor ہے جسے ہم نے کس نام سے پڑھنا ہے protoplast پروٹوپلاست کیا ہوتا ہے یہ single membranal organ پھر یہ convert ہوتی ہے single سے double membranal organ کیا ہوتا ہے envelop بنتا ہے then اس inner membrane میں کیا ہوتا ہے vaginal بنتی invagination پھر کیا ہوتی ہے یہ invagination fuse کرتی ہے اس طرح کیا ہوں گے invagination بنے گی بعد میں یہ invagination membran سے الادہ ہو جائیں گی اور پورے کا پورے space میں جو کہ within the plastic envelope ہوگا پھیلے گی تو ایسی condition جس میں ایک protoplast کے اندر سب سے پہلے کیا بنی inner membrane single membrane سے double membrane یا envelope بن گیا inner membrane کے اندر invagination ہوئی جس کی ویسے small vesicles بنی ایسی condition جس میں inner membrane سے vesicles الادہ ہو کے space میں کٹھی ہونا شروع ہو جائیں ایسی plastic کو ہم تو کہتے ہیں issue plast ٹھیک ہے جی اب اس کے بعد کیا ہوگا جو issue plast ہے اس کے اندر یہ جو vesicle ہے یا کٹھا ہوں گی ٹھیک ہے دی اس سے پہلے پہلے بتا دیں یہ vesicle flattened ہوں گی اور کس میں بدل جائیں گی تھالا quads میں یہ کٹھے ہوتے وقت تھالا quads کی شکل میں آئیں گی اور these vesicle come close to each other fuse and converted into granna ٹھیک ہے دی ان کے درمیان inter granna develop ہوگا اور ان کے جو inter granna ہے ٹھیک ہے یہ non green part ہوتا ہے لیکن جو granna ہے یہ green part ہوتا ہے اس کی thaila quads کی membrane کے اوپر photosynthetic pigment جسے ہم لوگ chlorophyll کہتے ہیں وہ بیدا ہو جاتا ہے وہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ protoplast issue plas میں بدلتی ہے اور کیونکہ photosynthetic pigment chlorophyll ہے chlorophyll بن گیا لہٰذا یہ بات automatically clear ہے کہ جو plastered بنی ہے یہ کیا ہوگی these are called chloroplast اب یہ chloroplast پودے کے ہر حصے میں آپ کو ملے گا جہا پہ green color ہے even جو unripened fruit ہوتے ہیں جو پھل پکے نہیں ہوتے کچھے ہوتے اگر ہم نے ان کا چھلکہ گوھر سے دیکھ رہے وہ green color ہوتا یا pale green ہوتا ہے اس کی وجہ ان میں بھی یہ chloroplast ہی ہوتا ہے جو کہ photosynthesis میں use ہو رہے جب تک وہ پک نہیں جاتا جب اس کے اندر جتنا وہ starch content بننا چاہیے بن چکا ہے اب اس پھل کے پکنے کا ٹائم آگئے اس کے اندر ہورمون کی condition چینج ہو رہی ہے جس سے پھل پکے گا تو اس chloroplast کو convert کر کے chromoplast بنا دی جاتا نہیں بس یہ جو تھائلہ کوئی گرین پیگمنٹ تھا اس کی جگہ دوسرا کوئی پیگمنٹ آ جاتا اور اس کو ختم کر دیا جاتا اس کو تباہ کر دیا جاتا وہ دوسرا پیگمنٹ ریڈ پیگمنٹ بھی ہو سکتا فائیک و ریتن ہو سکتا ہے بلو پیگمنٹ ہو سکتا ہے جس طرح کا اس پھول کی پیٹلز کا کلر ہوگا وہ پیگمنٹ کلورو پیگمنٹ کی جگہ ان گرینہ کے اوپر آ جائے گا اور یہ کلورو پلاسٹ گرین کلر سے اس پیگمنٹ جو بھی اس پیگمنٹ کا کلر ہوگا اس کلرڈ پلاسٹ میں چینج ہو جائے گا اور اس کلرڈ پلاسٹ کو آپ لوگ کہیں گے کرومو پلاسٹ تو اس طرح کیا ہو ہے کلورو پلاسٹ کے بعد کرومو پلاسٹ ہی کرومو پلاسٹ میں ڈیویلپ ہوتا ہے جس طرح وقت کی ضرورت ہوگی تو اس طرح ایک سمپل پروٹو پلاسٹ کرومو پلاسٹ یا کرومو پلاسٹ دیتا ہے اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہی کرومو پلاسٹ کی اور لیوک پلاسٹ کی جیسے کہ پہلے میں بتا چکا ہوں کلورو پلاسٹ جو ہمارا ہوگا وہ نیکس لیکچر ہوگا ڈیٹیلز ہم پڑھیں گے یہ لانگ کوئسن کے طور پر آتے رہتے ہیں کرومو پلاسٹ اور لیوک پلاسٹ تو کرومو پلاسٹ کی ڈیفینیشن یہی ہے تو یہ کرومو پلاسٹ کی ڈیفینی it is a پلاسٹ کرومو پلاسٹ بھی کیا جی یہ بھی ڈبل میبرینل پلاسٹ ہے کنٹیننگ ادر دن گرین پیگمنٹ یہ گرین کے علاوہ کوئی پیگمنٹ کلر سبسٹانس رکھتی ہوگی وہ ریڈ ہو سکتا ہے وہ ییلو ہو سکتا ہے وہ دیفرنٹ کلر جو پھولوں کے پھولوں کے چھلکوں کے پھول کے پھول کے اندر جو کلر ہوتے ہیں وہ کرومو پلاسٹ ہوتا ہے اور کرومو پلاسٹ یہ فوٹو سینس کے اندر کوئی رول پر فارم نہیں کرتا اس کا جو فنکشن ہے جو کلورو پلاسٹ ہے اس کا جو فنکشن پولینیشن یہ کرومو پلاسٹ کس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے پولینیشن کروا رہا ہوتا ہے پولینیشن کیا ٹرانسفر آف ٹھیک ہے پولین گرین سرم انتر تو سٹیگمہ اس کارڈ پولینیشن یہ پولینیشن میں کرواتا نورملی کونسی ہوتی ہے جو انسیکٹ کے ذریعے ہوتی اس میں شوخ پولینیشن کرواتے ان کے اندر بہت زیادہ ہوتے جس کی ویسے پنکھوڑیاں ہیں پھول کے پیٹلز ہیں ان کے کلر بہت برائٹ ہوتے ہیں جس کی ویسے انسیکٹ انٹریکٹ ہوتے ہیں نیکٹر کی تلاش میں ہوتے ہیں جتنے بھی پھل ہیں جو پک جاتے ہیں رائپ آرڈر ہیں ان کے جو گرین پیگمنٹ ہے اسے ڈسٹرائی کر دیا جائے کوئی نیا پیگمنٹ نہیں بنے گا وہ کلر لیس سبسٹانس ہوگا تو لیکوپلاس کیا دی یہ پلاسٹڈ ہے لیکن کلر لیس ٹھیک ہے دی یہ پلاسٹڈ ہے لیکن کلر لیس کرنے کا کام کی اس کا سٹور کرتی ہے فوڈ کو اور کہاں بھی ہوتی ہے پلاسٹڈ پلانٹ کے انڈر گراؤنڈ پارٹ میں ہوتی ہے پودے کا وہ حصہ جو انڈر گراؤنڈ ہے وہاں پہ آپ کو لیوکوپلاس ملے گا نارملی یہ روٹس ہوتی ہیں شیپ کے لحاظ سے یہاں پہ میں سفیریکل بنایا یہ ٹرائنگولر بھی ہو سکتی ہے ویریز ان شیپ ہیں اور سٹور کیا کرتی ہیں سٹارچ پروٹین لپڈ سبسٹانس اسی لحاظ سے جو لیوکوپلاس ہے اس کی تین ٹائپ ہیں لیوکوپلاس کی تین ٹائپ ہیں کون کون سی اگر یہ سٹارچ سٹور کر لی ہے تو آپ اسے کہیں امائلو پلاس ٹائپ اگر لیوکوپلاس جو پلانٹ کی انڈر گراؤن پارٹ میں مجود ہے وہ سٹارچ سٹور کر رہا ہے تو ہم اسے کیا نام دیں گے امائلو پلاس اگر وہ لپڈ سٹور کر رہا ہے تو اسے کہیں گے لیپو پلاس ٹائپ اگین ام ریفیٹ اگر اور ایڈ پروٹین بچا تو اگر جو لیوکوپلاس ہے وہ پلانٹ کے اندر پروٹین کو سٹور کر رہا ہے تو اسے آپ الیروپلاس کہیں گے اسے ہم کس نام سے پڑھیں گے الیروپلاس تو یہ وہ تین ٹائپ ہوتی ہے جو نورملی پلانٹ کے اندر ہوتی ہے کون سبسٹانس پلانٹ ہے تو الیروپلاس ہوگا لپٹز ہیں تو لیپوپلاس ہوگا ٹھیک ہے یہ تین ٹائپ ہیں جو نورملی ہمیں سٹورنگ کے لئے آسفے ملتی ہیں تو آج ہمارا لیکچر تھا پلاسٹڈ کے اوپر اس سے اگلے لیکچر میں ہم کلوروپلاس کے اوپر بات کریں گے